اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا فلوگ بہتار سے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم کے ڈی اے مارکٹ کے ہیں یہ کراچی کی ایک بہت بڑی مارکٹوں میں سے ایک مارکٹ ہے یہاں سے ہم نے بچوں کی سکول شوز لینے اور بیڈ شیٹس دینی ہے اب دیکھیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں بیڈ شیٹس وہ جو کورنر پر بیڈ لکھا ہوا ہے نا یہ بیڈ شیٹ کی دکان ہے اور یہاں سے ہم تقریباً آٹھ نو سال پہلے سے آ رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھی بیڈ شیٹس ملتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں اچھی سی پارکنگ ملتے ہیں اور پھر گاڑی پارک کر کے تو پھر آگے کی شاپنگ کنٹینیو کرتے ہیں کچن کی بھی کچھ چیزیں لینی ہیں اور بیڈ شیٹس اور بچوں کی جوتے اور وہ کچھ سمجھ بایا تو وہ بھی لے لیں گے یہ ہی چی کےڑی مارکٹ اس وقت یہاں پہ راش نہیں تھا ہم تقریباً چار بجے کی قریب یہاں پہنچے ہیں اور بہت اچھے سی یہاں پہ ہمیں پارکنگ ملے بچے آگے جا رہے ہیں مارکٹ میں اتنا راش نہیں ہے محمد کو پنگ گلت کس دیپرز پسند ہے یہ وہ بار ورخامہ کی طرف جا رہے ہیں بچیٹس بھی لے لی ہیں وہاں پہ کلپ نے ہی بنایا تو یہ اچھے ہمارا پیارا کراچی یہاں پہ تو سوکا ہے اب آگے آپ جو حال دیکھیں گے نا توبہ کریں گے کہ اس قدر پانی سڑکوں پہ اتنا پانی تھا اتنا پانی تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں ایک سے ڈیر گھنٹہ لگ گیا یہ تقریباً ٹائرز کے اوپر تک آیا ہوا ہے بہت زیادہ پانی تھا کوئی انتظامیہ نہیں ہے کراچی میں بارش تو ہو جاتی ہے لیکن شہر کا بہت ہی زیادہ برا حال ہو جاتا ہے بس باتیں ہیں کام کوئی نہیں کر رہا باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں سندھ حکومت کی تو بس اور یہ جی دیکھیں کراچی کا حال آ گئے ہیں ہم اس وقت گھر پہنچ چکے ہیں اور ایک بیٹ شیٹ میں نے یہ لی ہے اور ایک بیٹ شیٹ یہ ہے دونوں دارک کلرز ہی ہے کیونکہ میرے پاس ہمیشہ سے لائٹ کلرز ہے لیکن اب میں نے سوچتا کہ جب بھی لوں گی دارک کلر لوں گی یہ ایک آٹا گوننے کے لیے باول لیا ہے میں باول میں آٹا گونتی ہوں وہ ٹوٹ چکا تھا میرا اور یہ کچھ سپونس لیے ہیں مسالوں کے جو ڈپے ہیں نا جارس ہیں ان سب میں ڈالوں گی بارہ بارہ چمچ ہے اور بچوں کی مناہل کے ایک کورس رہتا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا بکس بھی لے لی اور مجھ سے تو سبر ہی نہیں ہوا میں نے تو رات رات میں ہی ویٹ شیٹ کی کٹنگ کر لی اور یہ میں سی بھی چکی ہوں اچھا اس طرح سے میں آپ کو سینہ سے کھاؤں گی میں نے بہت اچھے سے یہ ویٹ شیٹ سی سٹچ کی ہے پیلو کور یہ سائیڈوں سے بند ہوتا ہے اور بیچ میں سے کھلا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ویٹ شیٹ سل چکی ہے اب یہ براؤن والی جب سی ہوں گی نا تب میں آپ کے ساتھ پورا شیئر کروں گی کہ آپ نے اس طرح کا پیلو کور کیسے سینہ ہے جو سائیڈوں سے بند اور پیچھے کی طرف اوپن ہو پیچھے سے یہ اوپن ہوگا لیکن یہ سائیڈوں سے بند ہوگا اور یہ ٹوکری لی تھی میں نے اس میں سارے سپونز رکھنے تھے سپونز میرے جہاں رکھے ہیں وہاں بہت انکمپٹیبل ہوتا ہے جو کبھی کبھی دروازہ بن کرنے میں بچوں کو پریشانی ہوتی ہے جو کیابنٹ جس کیابنٹ میں میں نے سپونز رکھے ہیں تو چلیے بس یہ ویٹ شیٹ کے کنارے مر گئے اب بیٹ کو سیٹ کرتے ہیں بیٹ کا ہے کچھ اس طرح کا حال بس یہ بیٹ کی ساری چیزیں اتار کے تو پھر بیٹ شیٹ سائی کرتے ہیں ایک یہ بالٹی بھی لی جیسے میں نے کچھ چافل ویرا چیزیں ڈالنی تھی اور تو ایک یہ بھی لی تھی یہ بھی بہت لار سائز کی ہے لیکن آگے کام آئے گی چل کے جب بیٹ کو خالی کرتے ہیں اور اس پر بچھاتے ہیں اپنی نئی والی بیٹ شیٹ یہ دیکھیں جی اس طرح سے لگ رہی ہے بیٹ شیٹ آپ لوگ بھی سب ماشا اللہ کہہ دیجئے گا ماشا اللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا مجھے اس طرح سے کالرڈ بیٹ شیٹیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تو وہ میلہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ کمرے کے ساتھ کتنی اچھی لگ رہی ہے ماشا اللہ میں کمرہ پورا سٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں رومان یہاں بنا رہا ہے انڈے والے نگٹ والے نگٹ والے نگٹ والے کیا بیٹا برگر پھر آپ انڈہ ڈالیں گے چلے آپ بنائیں ہم کھانے پھر بند کر کے ہم کھانے پھر بند کر کے آپ کھائیں گے ساتھ میں چائے بھی بن رہی ہے کھانا کھا چکی ہے آپ کو بتا ہے کر میں نے اس وقت آپ کو ٹائم بتا دیئے نا آپ حیران ہو جائیں گے اس وقت رات کا ایک وجہ رہا ہے اور چائے تو میرا پینے کو دل کر رہا ہے بہی بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی اب چائے بنے گی بس موسیقی